بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کے ناردن ایرے بہت خوبصورت ہیں جی الحمدللہ بڑے فیمس ہیں میں ہتا پوٹوہار میں پہلی بار آیا ہوں چکوال کلرکہار یہ علاقے میں کل سے ایکسپلور کر رہا ہوں سیڑھی ہیں یہ سیڑھی ہیں دیکھیں یہ میں ساتھ ساتھ بناتا جاؤں یہ دیکھیں وہ سامنے بہت عبردست پہاڑ ہے یہ ویو ہے جو سامنے یہ میں مدید اوپر آگیا ہوں جی یہ دیکھیں یہ ویو ہے وہ نیچے روڑ ہے وہ دیکھیں یہ ہے جی ہمارے جو مشہور بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ حفد القادر جلانی ان کے پوتے ہیں آہو اور باہو ہمارے جلانی ان کی زیارتیں ہیں ہم آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں ادھر کنسٹرکشن اور یہ ساری جی یہ دیکھیں پتھر شتر لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بورڈ کا درہت وہ سامنے بیری کا درہت یہ دیکھیں یہ جیل کا ویو ہے جی ادھر سے اوپر سے آہو باہو کی زیارت سے میں دکھا رہا ہوں وہ رہیشی رہی ہیں نیچے یہ ویو دیکھیں وہ نیچے باغ ہیں کلے کے درہت ہیں وہ باغ کے لے گا ہے وہ باغ کے لے گا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت آہو باہو سے یہ کیبن کار جائے گی یہ کیبن کار جائے گی ادھر جائے گی وہ اوپر آپ کو دیارتیں نظر آ رہی ہیں ادھر ہم جا رہے ہیں اس کیبن کار سے جائیں گے اور ادھر سے واپسی آئیں گے ساٹھ رپے فیس واری ان کا جو ہے نا وہ آنے جانے کا کرایا ہے انہوں نے رکھ کے لگایا ہوئے ہیں ہم جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ واپسی ہم آتے ہیں اور آپ کو اس کا نظارہ بھی ساتھ کروائیں گے یہ سجاد بھائی ہے میرے ساتھ ہم کیبن کار میں بیٹھ گئے ہیں امیر انزم آناللہ صاحب ہیں میں ہوں یہ مجھے شیشے میں دیکھ سکتے ہیں آپ کیبن کار ماری چل گئی ہے جی موسیقی 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 لیلی یہ ہم دوسری سائٹ پہ آگے ہیں تھوڑا سا سیدھی بات ہے میرا فکس بھی ایکسپیرینس تھا کیبل کار کا تو تھوڑا سا جو ہے نا ڈر بھی لگ رہا تھا ٹھیک ہے یہ ہم آگے ہیں پشاش پشاش ادھر تھے ہم آئے ہیں وہ آہو پاہو کے دربار ہے اب ہم ادھر سیڑھیوں سے ہم جائیں گے اوپر آپ کو اس کا ویو دکھاتے ہیں ہم زیارہ دیر نہیں زیارہ رکھیں گے بس ویو لینے کے لیے ہم آئے ہیں یہ ہم تھوڑی سی ہائٹ پہ آئے ہیں جیل ہمارے ساتھ ساتھ ہے جی یہ دیکھیں جباردست ویو میرا ملا مانولا صاحب ہے یہ ٹک ٹک کے شکین ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹک ٹک بنا رہے ہیں تو مجھے بلا رہے ہیں کہ میرا ٹک ٹک بنا رہے ہیں یہ اوپر دیارتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈولی سے ہم اوپر آئے ہیں تو سانی محمد فادل بردادی حتنی سانی مراؤنی سرکات ان کی جوانا یہ دیارت ہے ساتھ یہ مسجد بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور باقی یہ دیکھیں ایتر سے نظارے ہیں سارے میں باپسی جاؤں گا ڈولی سے میں باپسی کی بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ جیلتہ نظار ہے ٹک ہے یہ دیکھیں وہ چار بھئی کھڑے ہیں تو ایتر سے پھل آل جو ہے ہمیں دے جا رہا ہے وہ آپ سی پہ آپ دولی کا سفر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اللہ یہ ہے جی سکلر کا آر کی جیل ہے وہ نیچے آپ کو نظر آرہا ہے جو نیبگارہ لگے ہوئے ہیں یہ درہ جو نظر آرہا ہے انہوں نے نیچے پیچھے درہ دیکھیں وہ اندر ایک وہ انہوں نے کشتیوں کا سٹینڈ بنایا ہوئا ہے بورڈن کے لیے یہ ساری جیل کا بیو ہے بڑا دبردست ہے ادھر دیکھیں یہ پیچھے پہاڑا ہے آگے کھیت آگے کھیت ہو گیا نا یہ پہاڑا ہے سارے یہ دیکھیں زبردست بھی ہوا جی چلیں جی اب یہ ان کا سارا تریکر کا سلسلہ لکھا ہوا جی شہنشاہ بغداد حضر شیح حضر قادر جرانی سلطان الفقرہ حضرت صحیح سلطان باہو حضرت صحیح سید فاضل بغدادی حسن سینی مولا ماری سرکار پائنسو چار ہجری سے پائنسو ناسی ہجری تک جو انا ان کا یہ سلسلہ لائے حق باہو سچ باہو یہ دیکھیں یہ منیب سلطان فہر سلطان محمد جین سلطان ابھی یہ حیات ہیں بھائی یہ سسرے کو چلا رہے ہیں اپنے کو یہ ہے ان کا ٹھیک ہے جی لے جی دولی ماری چل گئی ہے آفی ہے یہ دیکھیں ادھر سے لے کر آرہی ہے ادھر سے ہمیں لے کر جا رہی ہے ادھر سے لے کر آ جاتی دولی ہیں دونوں ایک ٹائم میں دونوں چلتی ہیں یہ دیکھیں وہ آرہی ہے یہ دیکھیں اب اس سائٹ سے ہم آئے ہیں یہ نیچے جو ہے زہر الدین بابر نے جو باغ بنو آیا تھا وہ آگوں نیچے نظر آئے گا اس میں بہت زیادہ مور ہیں موروں کا پسیر ہے یہ دیکھیں یہ ڈولی پہ ہم واپسی آ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ میر رمضا مالولا صاحب ہے یہ سجاد بھائی ہیں اور یہ حرائزہ ہیں مورا مالی سرکار مورا مالی سرکار مورا مالی سرکار مرکد ہے یہ میر رہے ہیں دونوں بھائی ہیں یہ میر رہے ہیں یہ میر رہے ہیں یہ مرکد ہے تو یہ ساتھ ہیں یہ بنایا ہوئے ہیں دیکھیں ابھی ادھر جو وہاں جاناں کا کام ہو رہا ہے بڑی چیزی سے ہو رہا ہے نیچے پہلی جو منزل ہے اس پہ جوڑا کتیبا مہار پر لگ سکا ہے اس پہ بھی مہار پر لگ سکا ہے لیکن دوباروں کا کام ہو رہا ہے کام بڑی تیزی تے ہو رہا ہے اور جو کام کرنے والے ہیں لے پرے ہیں ان سے بھی ہم ملے ہیں انہوں نے بہت زیادہ جدب ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے یہ چھتے دیکھیں بہت خوبصورت بنا ہوا ہے یہ جو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں تو دیکھیں ان کو دنیا میں جانے کے بعد بھی اللہ پاک کس طرح جو ہے نا اپنے انا ماں سے نوارتے ہیں بہت زبردست ہے جو بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم ای محمد سے بہت تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کی ہے کہ آپ لوگوں کرتے ہیں یہ حضرت شیخ عبدالدار جلالہ کے پیٹے آہو پاہو کدر بغداشری سے کدر تبلیغ کے لیے آئے جلالہ کے رستے پر نکلے کدر آٹھوں نے جنگل بیا باہن میں اپنا بخیرہ دیا اللہ کے نام کو مجھنات کر آیا ادھر اس قطعے میں بہت بھی وجہ دے دور مسلمانوں میں تو اللہ کے رستے میں بھی نکلنا چاہیے یہ دیکھیں ابھی تک کونسٹریکشن ہو رہی ہے ماربر لگ رہا ہے ان کو تکیریاں پر نکالے سے بار بھی اللہ کے رستے پر نکلنے کے اللہ بات انعامات دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے ایک شیر جاعت آ گیا تھی چند ہی نگاہ ہے جو اس تک کون سکی مگر اس کا بھی سب کے دلوں میں اتر گیا اگر آپ اللہ کے رستے میں چلے گے آپ کا گئے پانا تارک ہوگا تو آپ کا جو نا دلوں میں اترے گا یہ وہ حسنی ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو بکراتا ہوں یہ انعامات کہتے ہیں اللہ ابھی بھی ان کو انعامات دے رہے زیادہ لوگ جمعے رہے ہیں تو یہ دیکھیں اللہ کے رستے میں نکلنے میں اس کے لیے دنیا میں اللہ بات ان کو کیسے انعامات سے نواد رہے ہیں اور آخرت میں یہ جو کہتے ہیں یکیو مردیان اور یو اینا ان کے مہیندوں گے جنرل کے پتھر وہ ہوگے اور شبوئے ہوگی اس طوری سے اچھی شبوئے ہوگی یہ وہ لوگ ہیں آج ہم اگر مسلمان ہیں تو ان حسنیوں کی وجاتے ہیں تو ان کی درگاؤں پر ہمیں آنا چاہئے جدھر آکے ہمیں یہ سوچنا چاہئے سمجھنا چاہئے ادھر تو ابھی بھی جو ہےنا ہم پائنٹ پائنٹ دس کلو میٹر جو ہےنا سفر کر رہے ہیں پھر کوئی بادی آ رہی ہے اس وقت اترے جدید دور میں ادھر یہ محول ہے تو آپ یہ امیجن کریں ان کے دور میں یہ جب آئے ہوں گے تو ادھر کیا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ دویش لوگ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ کفر گڑوں میں آتے ہیں جدھر کفر بہت زیادہ ہوتا ہے یہ آتے ہیں تو آج وہ کفر بھی ہتم ہو گیا ہے ٹھیک ہے وہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ادھر کے بھی سب تو یہ چھوٹا بچہ ہے جی نیاد دے کر گیا ہے لنگر دے کر گیا ہے میں کھاتا ہوں جی انشاء اللہ کھاؤں گا بھی تو یہ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں تو انہوں نے کیا عطا قیامت انہوں نے زندہ رہنا ہے اللہ والوں کی صبر میں بیٹھنا چاہئے اللہ والوں کی نصبت رکھنی چاہئے کلرک ہار آہو باہو دربارتے مجھے دے جادت اللہ حقیق ملتھے def subject مجھے دяд ہ